باتچیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کے باتچیت میں ایسے سیاسی انتشاری طولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق دل سے معافی مانگے کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو نو مئی کے جو ملزمان ہے اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے کی سیاسی انتشاری طولے سے بات نہیں ہوگی کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے اس سے بات نہیں ہوگی ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف کا دو ٹوک موقف کہا فوج نے اپنے اندر اتصاب مکمل کر لیا نو مئی کرنے اور کرانے والوں کا اتصاب کیوں نہیں ہوا مقصوص ٹولے کو سامراجی استثناء ملتا رہا تو ایک دن فوج پر چڑھ دوڑے گا نو مئی افواج کا نہیں پاکستان کا مقدمہ ہے نو مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا دینا پڑے گی ذمہ داروں کو سزا نہ دی تو نظام انصاف پر سوال اٹھے گا اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی اور اس میں ابھی کنفیجن اور حیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتا چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کس نے کیا ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشل کمیشن لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو معاملے کی تہہ تک جائیں کمیشن دیکھے دوہزار چودہ کا دھرنا کس لیے ہوا بجلی کے بل جلائے گئے ناپرمانی تحریک کا اعلان ہوا ایک صوبہ سرکاری وسائل سے اسلام آباد پر چڑھ دوڑا پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر کیسے حملہ ہوا کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا دیگر ممالک میں معاملات کو لمبا نہیں کھیچا جاتا کیپٹل ہیل میں گھسنے والوں کو سزائیں دی گئیں لندن میں بلوائیوں کے لیے عدالتیں لگا کر سزا دی گئی اشرافیہ ان ممالک کی مثالیں دیتے نہیں تھکتی وزیراعظم کا نو مئی کو ملک کے شہدہ پخراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ شہباز شریف کی ادایت پر اسلام آباد کنونشن سینٹر میں بڑی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا پاک فوج پولس سیکیورٹی اداروں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے شہدہ کے خاندان مدو ہوں گے تقریب میں سبل عسکری قیادت اور صفانتکار شرکت کریں گے وزیراعظم تقریب سے خطاب کریں گے اور اہم پولیسی بیان بھی دیں گے حکومت کا دہشت گردی کے خلاف متفقہ قومی بیانیاں اپنانے کے لیے مشاورت کا فیصلہ صدر آصف زرداری کہتے ہیں ملوچستان کے مستقبل کے لیے تمام سیاسے قوتوں سے بات ہوگی چند طاقتیں ملوچستان کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتی معاشی استحکام کے لیے سمگلنگ کا تدارک ناگزیب ہے ملوچستان میں امن کے لیے ہر اقدام ہوگا وزیراعظم تقریب سے خطاب کریں گے ملوچستان میں محسن نقوی کا بکتی سٹیڈیم کوئٹا کا دورہ سخولتوں کا جائزہ لیا سٹیڈیم میں تین ماہ میں فلڈ لائٹس لگانے کا اعلان ملوچستان سرفراز بکتی بھی ہمراہ تھے محسن نقوی کا سی ایم ایچ کوئٹا کا بھی دورہ مزشتہ روز جھڑپ میں زخمی چھے جوانوں کی آیادت کی کہا جوانوں نے بہادری کے ساتھ شرپسندی کا مقابلہ کیا چھے ججوں کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سمات جسٹس اثر بن اللہ نے ریمارکس دیئے عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے آئی کورٹ ججز نے کہا مداخلت ہوتی ہے ججز نے جو کہا اس کا علاج بتائیں چیم جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ وہ اس دلیل سے تفاق نہیں کرتے ایسا ہے تو آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے ایسا کہنے والے ججز کو گھر چلے جانا چاہیے عدالت کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے جسٹس اثر بن اللہ بولے ہم خوف زدہ کیوں ہیں سچ کیوں نہیں بولتے جسٹس جمال مندخیل نے کہا مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی اٹری جنرل نے حکومت کا جواب جواب کرانے کے لیے وقت مانگ لیا مزیراعظم شہباز شریف کی سعودی وفد کا دورہ کامیاب لانے پر فاقی وزراء کو مبارک بات کہا سعودی وفد کی تعریف سن کر دل خوش ہوا وفد پاکستان سے خوش اور مطمئن ہو کر گیا وفد سربرا نے کہا کہ ایسا تجربہ پہلے کبھی نہیں دیکھا قابینا اجلاس میں گندم درامت سکنڈل کی تحقیقات کا جائزہ ملکی معاشی صورتحال پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وفاقی وزراء داخلہ موسن نقوی کا ملتان میں نادرہ آفیس کا چہری چوک کا دورہ نادرہ آفیس میں کتارے، اسی بند، انتظار اور غیر معمولی تاخیر کا سخت نوٹس موسن نقوی نے نادرہ آفیس چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے کا اعلان کر دیا سائلین سے گفتگو کی اور مسائل سنے شکایات کے حل کے لیے موقع پر حکمات دیئے وزراء داخلہ کا چہری چوک کے نادرہ سنٹر کو بہتر مقام پر منتقل کرنے کا حکم پینشن کا بوجھ ہے اس کو اس طریقے سے چینجنگ دی سرویس سٹرکچرز اوور پیریٹ او ٹائم یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ اگدم کوئی اگدم آپ کو سوچ آن کر دیں تو یہ ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو اس طرف اب لجانا ہمیں پڑے گا تاکہ یہ جو پینشن کے خاص طور پر جو خرچہ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے کابو میں آئے وزراء خزانہ محمد اورنگزہیب نے پینشن اصلاحات کو ضروری قرار دے دیا پینشن ملکی خزانے پر بڑا بوجھ ہے ریٹارمنٹ کی عمر بڑھانے سے ریلیف ملے گا ملک چندے سے نہیں ٹیکس دینے سے چلے گا تنخواہدار پر پچاس ہزار سے ٹیکس لاغو ہو جاتا ہے اسی ایک طبقے پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا حل نہیں کمپنی کی غفلت کا خمیازہ عوام کیوں بھکتے ہیں مزرد داخلہ موسن نقوی اوور بلنگ کے خلاف ڈال بن گئے اوور بلنگ بجلی چوری روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم موسن نقوی نے کہا ڈسکوز کی نااہلی کی سزا شہریوں کو دینا قبول نہیں ملوث سمبلے کو بھی سزا بھگتنا ہوگی پنجاب میں میگا ترقیاتی منصوبے لانے کا فیصلہ بجھٹ میں ایک ہزار ارب کے پانچ سو نئے منصوبے شامل کرنے کی سفارش پرانسپورٹ سیکٹر کے لیے چھ سو چھ سٹھ ارب زرات اور ہائر ایڈوکیشن کے لیے اٹھاسی ارب تجویز ہیلتھ کی تیس نئے اسکیموں کے لیے ایک سو بیس ارب مختص ملدیاتی اسکیموں کے لیے چار سو چالیس ارب کی تجویز پارمی چوزے کی افغانستان برامت پر پابندی برائلر گوشت کی قیمت آسمان سے زمین پر آگئی لاہور میں ایک دن میں برائلر گوشت اٹھتہ روپے سستہ سرکاری قیمت چار سو ستر روپے کلو ہو گئی پارمی چوزہ بھی دو سو دس سے کم ہو کر سو روپے کا ہو گیا انڈے دو سو چون روپے درجن فروخت نواز شریف کینسر کیر اسپطال لاہور کا پی سی ون تیار میکہ منصوبے پر ساٹھ ارب کے فنڈز خرچ ہوں گے مزیر اعلیٰ کی ذریع سدارت پلیننگ انڈیویلپمنٹ بورڈ کا اجلاس نواز شریف کینسر اسپطال کا پہلا فیز روان سال مکمل کرنے کی ہدایت کہا سی ایم ترکیاتی منصوبوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے غزہ پر اسرائیل کا بڑا حملہ اسرائیلی ٹینک رفاہ میں داخل ہو گئے تازہ حملوں میں بیس فلسطینی شہری شہید اسرائیل نے رفاہ کروسنگ پر قبضہ کر لیا بورڈر کروسنگ کا کنٹرول سنبھال کر امدادی راستہ منقطع کر دیا اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کراوسنگ کی بندش سے غزہ میں انسانی مہران مزید سنگین ہو سکتا ہے متحدہ عرب امارات کے شہر اجمان میں جنونی شخص کے ہاتھوں خاتون قتل حملہ آور نے دکان کو بھی آگ لگا دی آگ مارکٹ تک پھیل گئی خاتون کو بچانے کی کوشش میں تین دکاندار زخمی ایک کی حالت نازک تینوں زخمی دکانداروں کا تعلق پاکستان سے ہے پولس نے ملزم کو حراست ملے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا خاتستان کا پہلا چاند مشن کامیابی سے جاری سیٹلائٹ آئی کیوب کمر ڈیپ سپیس میں داخل سیٹلائٹ ڈیپ سپیس میں ایکٹیو ہو گیا سولر پینل بھی کھل گئے سیٹلائٹ آج دوپہر چاند کے مدار میں داخل ہوگا چاند کے مدار میں داخل ہونے کے 48 گھنٹے بعد سیٹلائٹ تصاویر بھیجے گا اور ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر دادو میں درجہ حرارت 47 ڈیگری سے انٹیگریٹ تک جا پہنچا جے کب آباد اور خیرپورٹ میں درجہ حرارت 46 رحیم یارخان میں 45 ریکارڈ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات نے میدان علاقوں میں مزید گرمی پڑھنے کی پیش کوئی کر دی ہیٹ ویپ کا خدشہ موسیقی